میکوں میں اینمل ہزبینٹری کے عدداروں نے پولیس و بلدی عملے کے ساتھ مل کر بھینسوں اور بڑے جانوروں کو آٹو انگر کے قریب ضبط کر لیا تھا خلیل خورشی کی شکایت پر رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے ذمہ دار عدداروں سے بات کی اور رکن بلدیہ عبداللخ نظیر کو ونستلی پورم روانہ کیا جہاں مجلس کی نمائندگی پر تیس سے زیادہ جانور مالک کے حوالے کیے گئے اور چند جانوروں کو صدخت نامہ لانے کے بعد چھوڑنے کا تیخون دیا گیا تیس سکٹمبر کو تلنگانہ مارچ کے کامیاب انخواد کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ تحریک میں پھر سے جان پڑ جائے گی لیکن یہی کامیابی تحریک کو پھر سے کمزور کرنے کا ذریعہ بنی ہے پیشے ہمارے نمائندے شمشدین فیروس کی یہ ریپورٹ تیس سکٹمبر کو منقد ہوئے تلنگانہ مارچ کی کامیابی سے ایسا لگ رہا تھا کہ مرکز کو تلنگانہ کی تشکیل پر مجبور ہونا ہی پڑے گا لیکن مارچ کے دوران ہوئی چند سیاسی غلطیوں کی وجہ سے تلنگانہ تحریک کی باگڈور سمحلنے والوں میں ہی سیاسی ناعتفاقی پیدا ہو گئی تلنگانہ تحریک کے روحی روان کیسی آر کی عدم موجودگی کے باوجود تی جے ایسی کی جانب سے مارچ کے کامیاب انخواد نے جے ایسی خواہدین کو آپے سے باہر کر دیا اور وہ راست طور پر کیسی آر کو نشانہ بنانے کی غلطی کر بیٹھے جس کے بعد ٹی جے ایسی اور ٹی آر ایس میں تلخیاں پیدا ہو گئی کیسی آر کو بھی جے ایسی کنوینر کوڈنڈا رام کھٹکنے لگے ان دونوں کے درمیان جاری سر جنگ کو ختم کرنے کے لیے جے ایسی خواہدین مصروف ہو گئے ہیں تیس سپٹمبر کو مارچ کے دوران بہت جلد تحریک میں شدت پیدا کرنے کا اعلان کرنے والی جے ایسی اب تک کوئی نتیجے پر نہیں پہنچ پائی ہے ادھر جے ایسی خواہد کوڈنڈا رام بھی اپنے طور پر کیسی آر کو دھکا پہنچانے کے لیے زافرانی اور کمیرس جماعتوں کے قریب ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ وہ مرکزی وزیر عجید سنگھ کی نئی سیاسی پارٹی تلنگانہ راسترہ لوگدل کی مدد لینے کے بھی خواہاں ہیں جے ایسی خواہدین نے مارچ کے دوران تلنگانہ وزراء کو نشانہ بنایا جس پر کانگریس تلنگانہ وزراء اور ارکان پارلیمنٹ کے درمیان بھی سرد جنگ شروع ہو گئی اس طرح متحد ہونے کا نارا دینے والی ٹی جے ایسی میں ہی گروپ بندیوں کے آثار نظر آنے لگے ہیں رکون کانسل پادمہ راجو نے ٹی ٹی پی کے سرورہ نارا چندرہ وو نائڈو کو دو ٹوک انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے اور انہیں مالج کی فوری ضرورت ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چندرہ وو نائڈو نے اپنی یاترہ کے دوران ڈاکرہ خواتین کے خرزجات کی معفی کا اعلان کیا لیکن شاید نائڈو یہ بھول گئے ہیں کہ ریاستی حکمت ڈاکرہ خواتین کو بلا سودی خرز افراہم کر رہی ہے پادمہ راجو نے مزید کہا کہ چندرہ وو نائڈو کی یاداش کمزور ہو گئی ہے اس لیے انہیں یاترہ ختم کر کے ڈاکٹر سے رجوع ہو جانا چاہیے بھارتے جنتہ پارٹی کے سینئر لیڈر ونکایا نائڈو نے یو پی حکمت پر الزام آیت کیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یو پی حکمت نے ایف ڈی آئی کے معاملے میں حد سے زیادہ خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یک طرفہ فیصلہ کیا ہے جبکہ اسے اس تعلق سے عوام کو اعتماد بھی لینا چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ الہادہ ریاست تلنگانا کے لیے تمام سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے پیدا کرنے کی بات کرنے والی یو پی حکمت نے ایف ڈی آئی کے معاملے میں اتفاق رائے کو فرامش کرتے ہوئے یک طرفہ فیصلہ لے لیا ہے حالانکہ اس موضوع پر پارلیمنٹ میں مباحثہ ہونا چاہیے تھا روکنس املی یا خودپورا ممتاز احمد خان نے املی بند کے علاقے میں مومر افراد میں اولڈ ایچ کارٹس تقسیم کے جو محکم بلدیہ کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کارٹس کے ذریعے ضعیف افراد ریلوے اور ہوائی سفر کے علاوہ دوسری کئی سہولتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس موقع پر مخام رکن بلدیہ خواجہ ویلال بھی موجود تھے اس حقے کے کارٹس کے بلدیہ خواجہ ویلال صاحب نے اولڈ ایچ کارٹس کے بلدیہ بنیا جو انہوں نے تقسیم کی اور یہ لوگوں نے اس حقے سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمارے ان سے گزارش ہو کہ یہ کارٹس حاصل کریے اور گورمنٹ کے جو حقے سے استفادہ کرنا چاہیے آزمین حج کے چودوے خافلے کو لے جانے والی فلائٹ اس وی فائف سیون میں تیکنیکی خرابی کے وجہ سے صبح دس وچ کر بیس منٹ پر روانہ ہونے والی پرواز منسوخ کر دی گئی تھی انتظامیہ کی جانب سے متبادل پرواز کے انتظام کے بعد دو پہر دو وجہ آزمین عرض مخدس روانہ ہوئے رکن حج کمیٹی نے بتایا ہے کہ تقریباً دس آزمین کو مختلف وجوہات کے وجہ سے روک لیا گیا جنہیں بہت جل روانہ کیا جائے گا فلائٹ نمبر ایس وی فائف سیون تری ون جو کہ دس بچ کر بیس میر پر فلائٹ تھی بہت ہی ٹیکنیکل پرابلوں کی طرف سے فلائٹ کو روکنا پڑا اور تمام اجاز اکرام کو دوسری ایرگراف میں منتخل کیا گیا مگر جو منتخل کیا گیا وہ ایرگراف کی تیرہ تین سو چالیس تھی اور خافلے کی تیرہ تین سو پچاس تھی مجبوراً سعودی علیہ کو دس ہجاز اکرام کو آف روڈ کرنا پڑا خوم کے استحقام کے لیے امن و اتحاد کی اہمیت کے عنوان سے مدینہ ایڈکیشن سینٹر نامپلی میں سیمپوزیم منقد کیا گیا مولانا خالد سیفاللہ رحمانی نے صدارت کی مختلف مذاہب کے سکولرز اور پنڈیتوں نے اس سیمپوزیم سے خطاب کیا سومی لکشمی شنکر آچاریہ نے جو پہلے اپنی اسلام دشمنی کے وجہ سے مشہور تھے اور بعد میں متعلق اسلام کے بعد اپنے رائے بدلی تھی اپنے خطاب میں کہا کہ دنیا میں شیطان انسانیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں انسانوں کو مذہب کے نام پر لڑواتا رہتا ہے انہوں نے کہا کہ ساری کوششوں کے باوجود شیطان نامراد رہے گا مولانا خالد سیفاللہ رحمانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ امن و اتحاد ہی قوم کے استحقام کی علامت ہے اور اس کے لیے دانشوروں کو آگے بڑھ کر مشترکہ پلیٹ فارم فراہم کروانا ہوگا سجادہ اسکول کے خریب ایک طالبہ کے گلے سے تلائی چین کھینچ کر فرار ہونے والے رہزن کو نامپلی پولس کے ٹرافک جوانوں نے حمد کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیچھا کر کے پکڑ لیا تفصیلات کے مطابق دی پی کا وہ ارچنا نامی طالبہ سجادہ کولج سے امتحان لکھ کر باہر نکلی تھی کہ اچانک ایک رہزن نے دی پیکا کے گلے سے تلائی چین کھینچ لی اور مین روٹ کی طرف بھاگنے لگا لڑکیوں کی چیخ و پکار پر ہج ہاؤس کے خریب ڈیوٹیے پر متعین نامپلی ٹرافک پولس کے عددار اور چند مخامی افراد اس رہزن کا تاخب کرنے لگے جو ہج ہاؤس کے بازو واقع ایک ہٹل کے سیلر میں چھپ گیا تھا آخرکار اسے دھونڈ نکالا گیا راج کمار نامی اس رہزن کے خبزے سے سونی کی چین کے علاوہ گانجا وہ دیسی شراب کے پیکٹس دستیاب ہوئے ہیں جسے پولس سٹیشن منتخل کر دیا گیا ہے چندہ پلی دیہات واقعے قریب نگر کے ایک مکان سے ایک تولے کے تلائی زیورات اٹھاویس تولے چاندی اور پانچ ہزار روپے نغد رقم کا سرخہ کر لیا گیا بتایا جاتا ہے کہ مکان کے مالک ہفتے کی شب اپنے افراد خاندان کے ساتھ گھر کو خفل ڈال کر کسی کام سے گئے ہوئے تھے گھر لوٹے تو دیکھا کہ گھر کا سازو سامان بکھرا پڑا تھا جبکہ مذکورہ اشیاء اور نغد رقم کا سرخہ کر لیا گیا گروینگر پولیس اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے میدک آوٹر رنگ روڈ پر ایک تیز رفتار لاری نے موٹر سائیکل پر سوار تین افراد کو ٹکر دے کر برسر موقع ہلاک کر دیا بتایا جاتا ہے کہ اتوار کی شب ست نیرانہ امروتہ اور سری نواز بلارم میں شاپنگ کر کے شامل پیٹ لوٹ رہے تھے کہ یہ واقعہ پیش ہے بلارم پولیس نے کیس درچ کر لیا شیخ پیٹ کے علاقے میں پینے کے پانی کی لائن میں ڈرینج کا پانی داخل ہونے سے مقامی افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بتایا جاتا ہے کہ چند مہینہ پہلے پینے کے پانی کی لائن کے قریب ڈرینج کی لائن بچھائی گئی تھی ان دونوں لائنوں میں مناسب فاصلہ نہ ہونے کے وجہ سے ڈرینج لائن سے پانی خارج ہونے لگا اور ایک دس فٹ بڑا گڑھا پڑ گیا جس سے مانجرہ سے لائے جانے والے پینے کے پانی کی لائن بھی متاثر ہو گئی اور ڈرینج کا پانی پینے کے پانی میں داخل ہونے لگا مقامی افراد نے جب اس کی شکایت محکومہ عبرستانی سے کی تو محکومہ کے عدداروں نے چار دن میں اس کام کو مکمل کرنے کا تیخن دیا لیکن ابھی تک کام نہیں ہوا ہے محبوب نگر میں سارخوں کی ٹولی نے ایک مکان میں گھس کر ایک ٹولے کے تلائی زیورات پندرہ ٹولے چاندی اور چھ ہزار روپے نغد رخم کا سرخا کر کے فرار ہو گئے بتا جاتا ہے کہ ہفتے کی شب پانچ رکنی سارخوں کی ٹولی نے محبوب نگر پولیس کونسٹیبل وینکٹیش ورگوڑ کے مکان میں داخل ہو کر ان کی زبردست پٹائی کر دی سارخ اس بات پر بھی تیش میں تھے کہ وینکٹیش پولیس ملازم ہیں لیکن اس کی اہلیا نے چوکیدار ہونے کا بہانہ بنایا جس پر سارخ ان دونوں کو ایک کمرے میں بن کر کے پڑوس کے مکان سے بھی تلائی زیورات و دیگر اشیاء لے کر فرار ہو گئے شادنگر پولیس اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے کونڈا پور نیو حفیس پیٹ کی رہنے والی بیگم بھی پانچ اکتوبر سے لا پتہ بتائی جاتی ہے وہ سیدی لگڑے سے اپنے ایک رشتدار سے ملنے کے لیے حفیس پیٹ روانہ ہوئی تھی کسی کو نظر آ جائے تو خواہش کی گئی ہے کہ آصف نگر پولیس کو اطلاع دی جائے بالاپور کے رہنے والے چوبیس سالہ مظفر حسین عرف مجیو بارہ اکتوبر سے لا پتہ بتائی جاتے ہیں ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے کسی کو نظر آ جائے تو خواہش کی گئی ہے کہ پہاڑی شریف پولیس کو اس کی اطلاع دی جائے آخر میں سرکیاں ایک بار ہے اقلیتی مالیتی کوپریشن سکیم الیاس رزوی کی موطلی کے بعد موطل شدہ عدداروں کی تعداد تین ہو گئی اس سکیم کے خلاف شہر میں مختلف جماعتوں اور تنظیموں کے اعتجاجی مظاہرے وزیر اقلیتی بہبود کے استفعے کا مطالبہ بڑے جانوروں کی متقلی کے معاملے پر پولیس کی جانب داران اور رویے پر رکن اسیمبلی چار اینار کی برہمی بڑے پیمانے پر اعتجاج کرنے کی دھم کی بلہم نبی آزاد کا حالیہ بیان تلنگانہ والوں کے مو پر تماشا سابق رکنٹ پارلیمنٹ کیشہ و راو کی برہمی اور میدک آٹر رنگ روڈ پر خوف نک حادثہ تیز رفتار لاری کی ٹکر سے تین موٹر سیکل سوار برسر موقع حالات اس کے ساتھ ہی پوٹیلی خبر نواز یہی قاتل ہو اللہ حافظ موسیقی